اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارس 68,000 favorable ہے ان سپنڈنگ ویریانس وارس یہاں بجیٹڈ ویریانس کے احصے 0 ہے ان اپرل کپیسٹی ویریانس وارس وارس 20,000 favorable ہے ان مارچ یہ مارچ تھا اپرل اور مارچ کی ایکچول اپو ایس بتایا اس نے پانچ لگ 32,000 اور کپیسٹی تھی 40,000 ڈیک لیبر اورس ان اپرل ایکچول اپو ایس 4,60,000 اور اس میں اپرل کی کپیسٹی 32,000 ہے مارچ کی کپیسٹی 40,000 ہے ان مائے کپیسٹی اٹینڈ یہ آپ کے پاس مائے کی ایکچول کپیسٹی 28,000 اور ایکچول اپو ایس وارس 4,36 فرس ریکوارمنٹ ہے بجیٹڈ اپو ایس نکالنا ہے 28,000 ڈیک لیبر اورس کے لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھیں مائے کی لیبر اورس اتنی ہیں تو مائے کا آپ نے بجیٹڈ اپو ایس نکالنا ہے اپلائیڈ اپو ایس نکالنا ہے مائے کا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کپیسٹی اور سپیننگ ویریانس نکالنا ہے یہ سٹوڈنٹس یہ لاسٹ ویسن کی طرح اسی طرح آگیا ہے اگر کسی سٹوڈنٹس نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہوا تو اس کو بھی ایک بار رویو کر لیجے گا زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے یہ میں نے کچھ سٹیٹمنٹس لکھ رہی ہیں زیادہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ہم نے کپیسٹن میں چونکہ بتایا ہویا ہے بجیٹڈ یا سپیننگ ویریانس ہے وہ زیرو ہے اب اگر سٹوڈنٹس کو ذرا ٹیکنیکلی دیکھیں سمجھیں کہ اگر مارچ میں سپیننگ ویریانس یا بجیٹڈی ویریانس زیرو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ایکچول ایفو ایفو ایچ تھا ہمارا بجیٹڈ ایفو ایچ بھی اتنا ہی ہوگا تو تب ہی یہ زیرو ہو سکتا ہے نا ادر وائز تو زیرو نہیں ہوگا اور اگر اپرل میں چلے جائیں تو اس نے کہا 20,000 favorable ہے اب favorable کب ہوتا ہے جب بجیٹڈ زیادہ ہو اور ایکچول کم ہو یعنی کہ یہاں پہ جو بھی value آئے گی اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو ان دونوں کو پلس کرتے ہیں تو یہاں پہ 40,000 آ دیتا ہے تو آپ اگر ان کا difference لیں گے تو یہ ہمارے لئے favorable آ جائے گا لینے سرونٹس یہاں سے ہم high and low method پہ چلتے ہیں high and low method کس طرح کیا جائے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے جی budgeted capacity capacity اور budgeted فو ایچ budgeted capacity اگر 32,000 چلیں 40,000 پہلے لکھ لیتے ہیں بڑی بڑی 40,000 ہے تو اس کے متبادر ہمارے پاس budgeted فو ایچ یہ دیکھیں سٹوڈنٹ پانچ لاک 32,000 اور اگر capacity ہمارے پاس 32,000 ہوتی ہے تو ہمارا جو فو ایچ ہے وہ کتنا ہو جائے چار لاک اسی ہزار اب ان کا کیا لیتے ہیں سٹوڈنٹس ہم ڈیفرنس لیں گے تو اس کا ڈیفرنس آ رہا ہے جی 8,000 اور اس کا اگر ڈیفرنس لیکھیں ہیں پانچ لاک 32,000 میں سے مائنس کر دیں چار لاک اسی ہزار تمہارے پاس آجل پہ جائے جی 52,000 دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کا ایکچول فو ایچ تھا اس میں سار لاک ساٹھ ہزار 20,000 فیوریبل ہے تھا فیوریبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بجیٹ زیادہ ہوگا تو ان دونوں کو ایڈ کیا تو چار لاک اسی ہزار آ گیا جو فو ایچ ہے وہ ہمارا جب چالیس ہزار کپیسٹی تھی تو پانچ لاک باتیس ہزار تھا اور جب پتیس ہزار کپیسٹی ہوگی تو چار لاک اسی ہزار اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹس ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تمہارے پاس کیا آجے گا ویریبل ایفو ایچ آ لیں گے ویریبل ایفو ایچ کیسے نکالیں گے تو یہ جو ڈیفرنس آیا ہے دونوں کا ہم ان کو کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اوپر ہم لکھیں گے ایفو ایچ بجیٹڈ ایفو ایچ اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کپیسٹی کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ایٹ پہ 52,000 ڈیوائیڈڈ بائی 8,000 تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی 6.5 یہ ہمارے پاس کیا آگیا ویریبل ایفو ایچ آگیا اب یہاں سے ہم نکالیں گے فکسٹ ایفو ایچ کیسے نکالیں گے یہ جو ویریبل ایٹ آیا ہے ہمارے پاس ان کو ان دونوں کسی میں سے کپیسٹی سے ملٹیپلائے کریں گے اور اسی ایفو ایچ میں سے مائنس کریں گے یعنی کہ اگر میں 52,000 ایفو ایچ لے رہا ہوں 22,32 تو اس میں سے مائنس کروں گا اگر میں اس کے سامنے والا بجٹڈ کپیسٹی اس کو ملٹیپلائے کر دوں گا ویریبل ایٹ یہ والے ایٹ میں ادھر لکھوں اگر آپ یہ کپیسٹی لیں گے تو اس ایفو ایچ میں سے آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے تو 6.5 کو اگر ملٹیپلائے کریں 40,000 سے تو یہ آگیا 2,60,000 اور 5,32,000 میں سے اس کو مائنس کر دے تو یہ مارے پاس آگیا جی فکسٹ ایفو ایچ 2,72,000 ٹھیک ہو گیا جی اب ہم یہاں پہ نکالیں گے بجٹڈ کویسٹن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 4 ایفو ایچ 4 28,000 کپیسٹی ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہمیں دو چیزیں مارے پاس ہونی چاہیے ایک ہونا چاہیے فکسٹ ایفو ایچ اور ایک مارے پاس ہوننا چاہیے جی ویریبل ایفو ایچ فکس ایفو ایچ ہی ہم نے نکالا 2,72,000 اور ویریبل ایفو ایچ اس کا ریٹ ہم نکال چکے ہیں اگر اس کو ایکچول کپیسٹی یہ چونکہ ہم مئی کے لئے کپیسٹی مار پاس کیا ہے یہ ہے مئی کا نکال رہے ہیں تو اس کپیسٹی سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو 6.5 کو ملٹیپلائی کر دیں گے سٹوڈٹس 28,000 سے تو یہ مار پاس آتا ہے 1,80,000 2,000 اس میں پلس کر دیں گے 2,70,000 یہ سٹوڈٹس یہ مار پاس کیا آگیا یہ مار پاس بجٹڈ ریٹ نکالنا پڑے گا پھر ہم یہ نکال سکتے ہیں تو ریٹ نکالنے کے لئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم فکس ریٹ لیں گے اور ویریابر کا ریٹ لیں گے ان دونوں کا ریٹ چاہیے ہمیں فکس ریٹ اور ویریابر ریٹ ویریابر ریٹ تو ہمارے پاس مجود ہے وہ ہم نے نکالا 6.5 لیکن فکس ہمارے پاس فو ایچ مجود ہے جو کہ ہم نے پیچھلے پوائنٹ میں نکالا 2,70,000 اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے میں پھر بتا دوں کس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے جہاں پر آپ کا کپیسٹی ویریل زیرو ہوگا اسے آپ نے ملٹیپلیہ کرنا آپ یہاں پر دیکھیں کپیسٹی ویریلز کب زیرو ہے یہ دیکھیں ان اپریل کپیسٹی ویریلز زیرو ان اپریل تو آپ نے یہاں پر جو لینا وولیوم وہ اپریل کا لینا ہے 32,000 اس کو ڈیوائیڈ کرسے کرنا ہے آپ نے 32,000 تو 2,72,000 ڈیوائیڈڈ بائی 32,000 یہ سٹوڈنٹس مارے پاس آگیا 8.5 اس میں پلس کر دیں گے 6.5 تو یہ ہمارے پاس 15 آگیا اب اپلائیڈ اپریلز کیسے نکالتے ہیں جو ہمارا اپلائیڈ ریٹ آتا ہے اس کو ملٹیپلیہ کرتے ہیں ایکچوال کپیسٹی سے اپلائیڈ ریٹ ہمارے پاس آگیا 15 مہی کی کپیسٹی کوسٹن میں بتائی گئی ہے 28,000 اگر اس کو ملٹیپلیہ کر دیں 28,000 سے تمہارے پاس آنسل آ جاتا ہے 4,20,000 یہ ہمارے پاس اس کی سیکنڈ ریکوائرمنٹ بھی بڑی ہو گئی ہے اب ثرڈ ریکوائرمنٹ میں اس نے کہا تھا وولیم اور آپ نے کپیسٹی اور سپینڈنگ ویریانس نکال گیا جی یہ ثرڈ ریکوائرمنٹ میں ادھر سول کرتا ہوں یہ لیکھیں ثرڈ ریکوائرمنٹ میں جو کہا ہوگا کپیسٹی اور سپینڈنگ ویریانس پر مائی نکال گیا اب یہ ہمارے لئے اپلائیڈ اپوچ اور دوسرا اس میں سے مائنس کرتے ہیں یا ڈیفرنس لیتے ہیں بجڈڈ ویریانس تو اپلائیڈ تو ہم نے ریسنڈ یہ نکالا فور لیک ٹوینٹی تھاؤزن اور بجڈڈ ہم نے لیکوائرمنٹ میں نکالا تھا وہ نکالا تھا فور لیک فیفٹی فور تھاؤزن اور اگر ان کا ہم ڈیفرنس لے لیتے ہیں تو سٹوڈڈنگ فور لیک فیفٹی فور تھاؤزن اس میں سے مائنس کرتے ہیں تو یہ مار پاس آتا ہے تھرٹی فور تھاؤزن چو کے بجڈیڈ زیادہ ہے اس لیے سٹوڈنٹ سے کیا ہوگا یہ مارے لیے انفیوریبل کنسیڈر گیا جائے اور سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہاں پہ ہم نے نکال لی ہے جی سپینڈنگ ویریانس سپینڈنگ ویریانس کیسے نکلتا ہے بجڈیڈ ایفو ایچ اور ایکچوال ایکچوال ایفو ایچ کا ڈیفرنس لیا جاتا ہے ایکچوال ایفو ایچ بجڈیڈ دیئے دیکھیں میں نے اوپر لکھا فور لیک فور تھاؤزن یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا فرسٹ ریکوائرمنٹ میں اور اگر آپ ایکچوال اس میں دیکھیں اس قویسن میں تو اس نے قویسن میں بتایا ہوا ہے فور لیک فور تھاؤزن مائنس فور لیک تھرٹی سکس تھاؤزن تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ گیا ایٹین تھاؤزن اس میں چونکہ ہمارے پاس بجڈیڈ زیادہ ہے ایکچوال کام ہے تو یہ ہمارے لئے فیوریبل کنسیڈر کیا تھا لینے سٹوڈنٹ یہ ریکوائرمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ قویسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ایک ایک ایپورٹنٹ قویسن ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ نیکس ایکچن میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ